بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نیا ہے ترہم کرنے والا ہے السلام علیکم ناظرین میں ہوں ارحم بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹائم نیوز چینل دنبر کی اہم دن خبروں کے ساتھ میں حاضر ہوں بڑھتے ہیں پہلی اہم خبر کی طرف کرونا کی جو چوتھی لہر ہے پاکستان نے آخرکار اس کو کابو کرنے کے لیے ایس او پیز کو جو ہے لاغو قرار دے دیا ہے اب جو ہے پورے ملک کے اندر جو پوندیاں ہیں وہ نافذ کر دی گئی ہیں پہلے ہم نے دیکھا کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پنجاب کے اندر سکول کھول دی گئے ہیں لیکن کل ساتھ ہی شام کو عمران خان صاحب نے اجلاس بلایا تھا اور نسی او سی کے جتنے بھی نمائندے تھے وہاں موجود تھے اور ساتھ ساتھ جتنے وزراء تھے وہ بھی موجود تھے اور جو ہے شفکت محمود صاحب بھی وہاں موجود تھے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اہم فیصلے کیے گئے ہیں آٹھ سے لے کے بارہ بجے تک کھولیں گے پنجاب کے اندر اور جو ہے اس کے بارہ بجے کے بعد جو سکول کی شیڈولنگ ہے اس کو کر دیا جائے گا جو طلبہ کی جو تعداد ہے اس کو آدھی تعداد کر دی گئی ہے 50% جو ہے طلبہ 3 دن آئیں گے 50% طلبہ جو ہے 3 دن آئیں گے جیسے کہ پہلے کیا جا رہا تھا اس کے ساتھ جتنے بھی دفاتر ہیں وہاں پہ بھی دفاتر میں بھی جو حاضری کی شرعہ ہے وہ بھی 50 فیصد رکھی گئی ہے جو ہے تمام جتنے بھی ریسٹورنٹس ہیں جو ڈائننگ کی جو ٹائمنگ ہے وہ رکھی گئی ہے آٹھ بجے تک آٹھ بجے کے بعد کہیں بھی ڈائننگ نہیں ہو سکتا اور جو اس کی ہوم ڈیلیوری کی سیفیس 24 گھنٹے کی لیے اویلیبل رکھی گئی ہے اس کے ساتھ جو پابندیاں لگائی گئی ہیں وہ لاہور پنڈی فیصلہ باد ازاد کشمیر میں وفراباد اور فیصلہ باد میں لگائی گئی ہیں یہ وہ جو حساس شہر ہیں جہاں پہ دیکھا گیا کہ کرونا کے کیسز میں دن با دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے اوورال جو ٹرن آٹ رہا کرونا کے کیسز کا ناظرین وہ 11 اشاریہ 2 فیصد رہا اور اس کے ساتھ سندھ حکومت نے تو پہلے ہی پابندیاں نافذ کر دی تھی اور پہلے تو وفاقی حکومت کے جو وزراء ہیں وہ مزاگ بنا رہے تھے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ فل لوگ ناؤن لگا رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں لیکن آپ جو ہے ان کو سرائے جا رہا ہے جو مراد مرادلی شاہ صاحب ہیں انہوں نے بیان دیا ان کا کہنا تھا کہ اگر یہی اقدام آپ ہمارے ساتھ مل کر پہلے کر لیتے آپ کا تو یہ وطیرہ ہے کہ آپ نے ہر چیز کو اپنی مرضی سے کرنا ہے مشاورت سے چلنا ہی نہیں اور اس کے ساتھ فواد چودیس آپ نے بھی اس پہ عمل درامت دیا اور ان کا کہنا تھا کہ ہم نے سب فیکٹس کو دیکھ کر ہم نے فیصلہ کیا ہم ایسے ہی لیکن آخر کار آپ جو ہے لگ گیا دوبارہ پری لگ ناؤن کیا سکتے ہیں پروپر لگ ناؤن نہیں کیا سکتے آپ ریکوشنز لینا بہت ضروری ہے دوسری اہم خبر جو ہے وہ آپ سب کے لیے جن حضرات نے ویکسین نہیں لگوای خدارہ آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ ویکسین ہر بندہ لگوا سکتا ہے ہر شہری لگا سکتا ہے آپ کے پاس اگر ایون آئی ڈی کارڈ ہے بھی نہیں اگر آپ کے پاس آئی ڈی کارڈ آپ کا نہیں بنا بھarma آپ کم ایچ کے ہیں اگر آپ ایڈ کارڈ سے کلت یہ تجاوش کر گئی ہے پھر بھی اگر آپ نے ایڈ کارڈ نہیں بنویا تو آپ پھر بھی ویکسین لگوا سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو کرنا کیا ہوگا آپ کے پاس کوئی بھی آپ کے پاس کوئی سند ہو تو آپ بے فارم کے اوپر بھی بے ویکسین لگوا سکتے ہیں یا ایون آپ اپنے میٹرین کی سند کے اوپر بھی اپنی گریشن کی ڈگری کے اوپر بھی آپ سنت لگا سکتے اگر ان کیس اگر آپ کے پاس تینوں چیزوں یہ تینوں چیزیں بھی نہیں ہیں تو آپ آپ کا اپنے ساتھ کوئی زمانت کے طور پر بندہ لے کے جا سکتے ہیں جس کا آپ آئی ڈی کارٹ وہاں پہ ریجسٹر کروائیں اور اس کے بحاف پہ وہ آپ کا زامن بنے گا تو آپ اس کی زمانت کی اوپر آپ ویکسین لگوا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی زامن بھی نہیں ہے تو حکومت میں آپ کے لیے اتنی آسانی کر دی ہے اتنی آسانی کر دی ہے کہ اتنی آسانی کر دی ہے کہ آپ اپنے فون کے ریجسٹریشن نمبر کو دے کر بھی ہاں جی ناظرین اپنے فون کے ریجسٹریشن نمبر کو دے کر بھی آپ جو ہے ویکسین لگوا سکتے ہیں تو ویکسین لگانا بہت ضروری ہے اگر آپ ولے نہیں لگاتے تو آپ جو ہے parce ئی نہیں کر سکتے ایون اگر آپ کو وزنس پرسن ہے اگر آپ نے ایون آپ شیرہ اگر آپ نے باہر پڑھنے کے لیے جانا ہے تو آپlasting vaccination کے بغیر نہیں جا سکتے تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ vaccine ضرور لگائیں تاکہ جو ایک محول ہے اس کے ساتھ یہ بھی conception misconception ہے کہ میری بات ہوئی کچھ experts سے اس کے اوپر کہ vaccine کی جو contradiction چل رہی ہے اس کے ساتھ یہ بات scientifically proven ہوئی ہے کچھ cases کو بھی majority of 30 to 40% cases کو بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ vaccine کے بعد بھی corona دوبارہ ہو رہا ہے لوگوں side effects ہو رہے ہیں اور especially وہ لوگ بھی effect ہوتے ہیں جن کو کوئی نہ کوئی مرض ہے تو اپنے ڈاکٹر سے consult کر کے آپ کریں اور اپنے پرسنل ڈاکٹر سے consult کریں کہ مجھے یہ مسئلہ ہے مجھے diabetes ہے مجھے ہارٹ کا مسئلہ ہے مجھے یہ اس کے issues ہیں تو میں کونسی والی لگاؤں میں sign of fame لگاؤں میں پاک فیک لگاؤں کونسی والی لگاؤں کونسی میرے لیے suitable ہوگی تو consultation کر کے لگوائیں ایسے ہی موٹھا کے نہ لگوائیں اب بڑھتے ہیں تیسری ایم خبر کی طرح ناظرین جو تیسری ایم خبر ہے شیخ رشید صاحب نے جو ودیرہ داخلہ ہیں انہوں نے ایک اہم بیان دیا ہے ان کا کہنا تھا کہ ای ووٹنگ مشہباز شریف صاحب جو ہے ان کا کہنا ہے کہ ای ووٹنگ اگر میں پاکستان میں ای ووٹنگ بھی لے آتا ہوں تب بھی یہ عمران خان کو نہیں اراز سکتے ان کا جو بیانیاں ہے اس کو رد کر دیا گیا ہے ان کا بیانیاں جو ہے عوام نے رد کر دیا ہے ای ون جو زمنی الیکشن ہوں یا کشمیر الیکشن میں بھی دیکھا گیا کہ لوگوں نے عمران خان کے اوپر جو ہے اتنامات کا اظہار کیا ہے عمران خان جو ہے عوام میں دن بر دن بڑھتے جا رہے مقبولیت بڑھتی جا رہی ہے اور عمران خان صاحب کے ساتھ ہم شانہ بشانہ کھڑے ہیں آپ نے دیکھا کہ ملک کو ہم نے ملک کے اندر کتنی انویسمنٹ لائے ہیں ہم نے ملک کے جو کاروباری طبقات ہیں ان کو کتنا عمران خان صاحب نے فسیلیٹیٹ کیا ہے ملک کے اندر فورن فرنڈنگ آنا شروع ہو گئی ہے ٹیکس آنا شروع ہو گئے ہیں جو اوورسیز پاکستانی ہے ان کا اعتماد بہال ہوا ہے اس کے ساتھ انہوں نے ایکزمپل دی کہ جو عمران خان صاحب نے جو ٹیلی فونک رابطے کرنا شروع کی ہیں عوام عوام اپنے مسائل وزیر عظم عمران خان صاحب کو سنا رہی ہے تو اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا کہ عمران خان صاحب کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اگر الیکٹرونک وارٹنگ آ بھی جاتی ہے ان کا مشورہ ماں ہم بھی لیتے ہیں تب بھی یہ ہمیں نہیں ہرا سکتے یہ کہنا تھا شیخ رشید صاحب کا تو یہ تھی آج کی تازہ ترین اگر ویڈیو پسند ہے جانل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کو شیئر کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ دن بھر کی آئیم ترین خبروں کے ساتھ اگا ہو سکے اپنے میں سبحانہ الرحمن بیٹ کو اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد